اسلام علیکم گائیز آج میں گرمیوں کی سوگات کچن میں بنانے جاری ہوں فالودہ تو آپ دیکھئے گا کتنا ہی مزیدار ہمارا فالودہ بن کے تیار ہونے والا تو یہاں بہت ہی مزیدار ہم نے فالودہ بنایا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ تو شروع کرتی ہوں میں یہاں میں نے دو کپ وارٹر لیے ہیں جس کو میں نے فلیم آن کر کے چلے پہ چڑھا دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون کان فلورڈ ایڈ کیا ہے آپ یہاں اس میں الاروڈ بھی ڈال سکتے ہیں مایا جس کو بھولتے ہیں تو ہم نے یہاں کان فلورڈ لیا ہے اور اس کو ہم نے تب تک پرکانا ہے جب تک اس کی گھٹلیاں ختم نہ ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے بہت ہی زیادہ چل کرنے کے لیے پانی بال میں لیا ہے اور اس میں ہم زیادہ ساری آئس کیوپ ڈال دیں گے کیونکہ ہمارا بیٹر گرم ہے اور اس کو ہم نے ٹھڑے پانی میں ڈالنا ہے یہاں ہم نے تک ملنگا کی ایک ون ٹی سپون بھگو کے رکھتی تھی جو دیکھیں یہاں پہ تیار ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں آہستہ آہستہ ہم نے چمت چلانا ہے اور فلیم درمیانہ ہی رکھنا ہے جب تک بنانا ہے جب تک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وائٹ وائٹ پانی دودھ جیسا رہ گیا ہے تو ویور ہم نے اس میں ایک دو چمت چینی کی بھی ایڈ کرنی ہے ورنہ ہماری سوئیاں پیکی پیکی ہوں گی اور بے ذائق کا ہوں گی تو وہ ہمیں اچھی نہیں لگیں گی اس لئے اس میں میں نے دو ٹی سپون چینی بھی ایڈ کی ہے باریک والی چینی تھی نا اگر آپ کے پاس موٹی ہو تو پھر آپ ایک چمت ڈال سکتی ہو تو اسی طرح ہم نے اس کو پکائے جانا ہے جب تک یہ اچھی طریقے سے پکے نا تو یہ خود ہی فرائی پین کا تلہ چھوڑ دے گا اور یہ سائیڈیں بھی چھوڑنا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے ٹھیک ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیار ہونے والا ہے تو یہ میں نے ایک بوٹل لی ہے اس کا ڈھکن میں میں ہول کر لوں گی تو اس طریقے سے ہمارا یہ بیٹر تیار ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ تو ادھر میں نے جلدی جلدی بوٹل میں ڈال کی اور اس کو سوئیے نکالی جو میں نے چیل پانی کر کے رکھا ہوا تھا تو گائز ہم نے دھیان رکھنا ہے ہم نے جلدی جلدی کام کرنا ہے ورنہ ہمارا بیٹر خراب ہو جائے گا پہلے میں نے شوپر میں ڈالا ہے اور پھر بوٹل میں ڈال کے اور پھر جلدی جلدی تھنڈے پانی میں اس کو گھمایا ہے تب ہی ہماری سوئیہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور زبردست تیار ہو گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں بہت ہی زبردست سوئیہ بن کے تیار ہو چکی ہیں ادھر میں نے دودھ کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو گھاڑا کرنا ہے ہم نے تو ادھر میں نے دیکھے دو طریقے سے بنائے یہ تھوڑے میں نے ڈکریوں والا فلودہ بھی بنایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم گائز بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارے دونوں طریقے سے ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہیں ادھر میں دودھ میں دو سے چار چمچ چینی ایڈ کروں گی تاکہ دودھ پھیکا نہ ہو اور ہمارے فلودے کو فل سوئیٹ اور یمی بنانے کے لیے ہم نے یہاں چینی ڈال دی گارہ تک دودھ تیار ہے ادھر ہم نے تھوڑا سا کاجو اور بادام کو کٹنگ کر قائز آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب ہم سوئیہ بنا رہے ہیں تو ہم نے جلدی جلدی کرنا ہے میں نے شاپر میں ڈالا پھر بوٹل میں ڈالا ہے تب یہ سوئیہ نکالی ہیں تو اتنی پیاری بن گئی ہے ماشاءاللہ تو ہم نے جلدی سے کام کرنا ہے یہاں میں اس کو گارڈش کرنے کے لیے ایک جامشیری کی چمچ بھر کے اور اس کو سجا لوں گی تاکہ یہ اندر سے اچھی لکھ دے گا جب ہم اس کو کھائیں گے تو بہت ہی مزیدار ہمیں لگے گا یہ ہم نے سجانے کے لیے جامشیری اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کاجو اور بادام اور ساتھ ہی ہم نے اس میں فالودے کی سوئیہ ڈال دینی ہے جو تیار کی ہے اسی طرح ہم نے خیال رکھنا ہے ہر ہی چیز کو ڈالیں گے جو ہم نے بنا کے رکھی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں تلک تیلا اور جامشیری ایڈ کیا ہے پھر اس میں ہم نے دودھ ایڈ کیا ہے پھر کھویا ڈالا ہے اور اب جو گارہ دودھ ڈالا ہے وہ کر دیں گے اسی کے ساتھ میرے پاس آئس کریم تھی وہ میں نے اس کا ذائقہ بڑھانے کے لئے وہ ایڈ کی ہے تو گائز زبردست قسم کا فالودہ ہمارے گھر میں تیار ہوئے تو آپ بھی گھر میں بنانا ٹرائی کرنا اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو گائز اس کے ہزار ویو تو بڑھتا ہی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دعا میں یاد رکھنا اور مجھے اجازت دیجئے کوکنگ ویڈریانہ میں اللہ حافظ